مجھ سے جب آج کی اس محفل کے لئے کہا گیا کہ مجھے شریف ہونا ہے تو مجھ سے مجھے یہ علمان بھی دیا گیا کہ پابندیوں کے حوالے سے اور تحریکوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میں ارحال انجمل طلبہ اسلام سے جو قلمی تعلق ہے اس کی بنا پر آپ کے ساتھ میں موجود ہوں آج کیا تقریب انجمل طلبہ اسلام کے 32 میں یوم تاسی سے حوالے سے تھی منقل ہوئے نہیں رہے اور پھر پابندیوں کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی بندہ بشر کا بنا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی خطرت میں بھی آدانی دی ہے کہ وہ کسی فرشتے کی عاملیت کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا یا یوں کہیے کہ کسی فرشتہ صفت کی عاملیت کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا اور ہمارا کچھ واسطہ پولیٹیکل سائنس سے بھی پڑھتا ہے تو سیاسیات کا یہ گنیادی اصول ہے کہ بہترین جمہوریت بہترین عاملیت سے بہتر ہے بہترین جمہوریت بہترین عاملیت سے بہتر ہے اور اگر بات محرش اللہ کی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ عاملیت کی ایک سوپر نیٹیب دگری عاملیت کی ایک عورت اس سے بہتر صورتحال کو ہم مارش اللہ کہہ سکتے ہیں جس وقت میں اندومت طلبہ اسلام کا ملکزی سیکرٹی جنرل تھا یہ وہ وقت تھا کہ جب طلبہ تنظیموں پر ایک حکم کے ذریعے پانا بھی لگا دی گئی لیکن ایک لمحہ اس سے ذرا پہلے ہم چلتے ہیں تو اس وقت طلبہ تنظیموں پر پانا بھی نہیں تھی میں سیکرٹی جنرل کی حیثیت سے میں میرے ساتھ صدرین جمن جناب مول مصطفی جناب شاہد جعویر اور کچھ اور بھی ہمارے مرکزی عدداران ساتھ تھے اور ایک تاریخی دورہ تھا صبح پنجاب کا جو پچپن دنوں پر مسلسل پچپن دنوں پر مشتنل دورہ تھا اور کم از کم اس وقت تک کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس سے پہلے دنوں کی تاریخ میں اس طرح کا تفسیل دورہ تبھی نہیں ہوا تھا اردان پارسلہ اس دورے پنجاب کے سلسلے میں جب ہم اسلام آباد اور رضیلہ روز رابل بندی کے دورے پر پہنچے تو پروگراموں میں امومی پروگراموں کے علاوہ ایک پریس کانفرنس کا بھی پروگرام تھا ہم نے ایک دعوت تہریری دعوت نام ہے خارات کو بھیجا کہ اس وقت اور اس مقام پر اس ہوتل میں پریس کانفرنس ہوگی تو جب ہم پریس کانفرنس کے وقت سے ایک ہنٹا پہلے اس ہوتل میں پہنچے تو ہوتل والوں نے بتایا کہ ایسا ہمیں ایک اوپر سے خون آگیا ہے کہ اگر آپ نے اس پریس کانفرنس کو ملطب ہونے دیا تو وہ ذمہنہ داری آپ کی لہٰذا یہ پریس کوئنفرنس یہاں منقب نہیں ہو سکتی حالانکہ ہم اس پریس کوئنفرنس کی تقریب کے لیے یا پروگرام کے لیے آئیڈمانس بھی دے چکے تھے بہرحال ہم نے تو ہر حال میں اپنا کام کرنا تھا اور تحریکوں کا اور تنظیموں کا بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ شامہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک رات کے اندھیرے حالات کی تغیانی بے رہم موسم تحریکوں کے رام میں رکابت بھی بن سکتا لہذا اسی لمحے ایک حکمت عملی تردیب دی گئی اور وہ حکمت عملی یہ تھی کہ خاموشی سے ہم اس ہوتل کے ایک پروسی ہوتل میں چائے پینے کے بہرے موج گئے اور اپنے ایک دو بندے ہم نے اس ہوتل میں اپنے وہاں چھوڑ دیئے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اسپیشل والے بھی موجود ہوں گے کسی نے کسی شکل میں وہ حالات اور وہ دور آج کے حالات سے بہت مختلف تھا اور ہم نے بھی اپنے دو بندے چھوڑ دی اور جو جو اخبار والے آتے جاتے تھے اس پریس کانفرنس کے لیے تو ان کو خاموشی سے وہاں سے اس پروسی ہوتل میں چائے کے بہانے منتقل کر دیا جاتا جہاں پریس کانفرنس ہونی تھی بہتحال اس سراسیمگی میں اور اس ماہول میں وہ پریس کانفرنس ہوئی اور اگر دن کے اخبارات کی دینا تھی یہ وہ مارشاللہ دور تھا کہ جب تاریخ اس دنیا کی تاریخ میں قدیب واقعہ بھی درونما ہوا یہ کیسا مارشاللہ تھا کہ جس میں تیرہ مہین انیس سو اچھتر کو مارشاللہ کی ایک سرسری سمار کی عدالت نے سرسری سمار کی فوجی عدالت نے پاکستان کے چار سہاکیوں کو کونوں کا حکم دیا جرم ان کا یہ تھا کہ زبان ان کی آزاد تھی جرم ان کا یہ تھا کہ قلم ان کا آزاد تھا وہ آزادی سے اپنی ضمیر کی بات کو لگنا چاہتے تھے وہ آزادی سے حالات کو دیکھتے تھے اور اس کو منعقص کرنا چاہتے تھے آئینے میں معاشرے کی اور سماج کی جو تصویر نظر آتی تھی وہ تصویر معاشرے کو دکھانا چاہتے تھے اور یہ بات مارشاللہ کے مارشاللہ کے مزاج بھی یہ بات شامل نہیں ہے تو وہ ان باتوں کو پرداش کرسکے حق کا سامنے کرنا اس کے مزاج میں شامل نہیں ہے لہذا چار صحافیوں کو کونوں کی سزا کا حکم سنایا گیا اور حکم یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ حکم سنانے کے ستر منٹ کے اندر اندر رات کی تاریخی میں ان کو کڑے لگا دیا جائے کہ کل کنا کوئی احتجاج نہ کھڑا ہو جائے اور سزا پر امن درامل سے پہلے کوئی تبور نہ آ پڑے لہذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جبر کا ظلم کا پابندیوں کا یہ محور تھا اس محور میں اور ایک چھوٹی سے بات اور اس کا لکھوں کہ یہ ہوئی یہ سینسر جس قسم کا تھا ایک کتاب ہے The Press Under Seed کراچی پریس کلپ نے اسے شائع کیا اس لئے کہ کسی اشاعتی ادائے میں اس کو چھاتنے کی جورت لی تھی اس کتاب میں کئی ہزار پریس ایڈوائز کو جمع کیا گیا کہ جو اس وقت کی معاشراللہ حکومت نے قوقتا فوقتا اخبارات کو احکامات اور مشورے بھیدے کہ آج کی اخبار میں کہ آج کی خبر میں فلا خبر روک لو فلا خبر جانے دو فلا خبر کو فلا پیج پر لگاؤ اور فلا خبر کو نہیں لگاؤ یہ وہ طور تھا جس میں سینسر کی اس حد تک اس میں اس کتاب میں سینسر کی اس قسم کی تمام چیلوں کو احکامات کو جمع کیا گیا ہے اور کئی ہزار آئیٹنس اس میں موجود ہیں اور اس کتاب میں ان باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب ریڈیو پر اور ٹی وی پر بہت سی آیاتِ قرآنی کو نشر کرنا مملو قرار دے دیا گیا حکمان تہریلی حکم کے ذریعے ثبوت اور حوائر موجود ہیں کتاب میں کہ آیاتِ قرآنی جس میں حریتِ فکر آزادیہ اظہار ظالم حکمران کے سامنے آواز کو بزن کرنا جابر و قمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا اور اس قسم کی باتیں احادیث میں پرانی آیتوں میں یا بعض ناتیں بھی سنسر کی گئیں جن میں حق و صداقت کی بات کی گئیں اس ماحول میں طلبہ تنجیبوں پر پارندی لگا دی گئیں انٹونان طلبہ اسلام کے سیکٹل جنرل کی حیثیت سے ایک بالکل نئے صورتحال کسامنا مجھے کرنا پڑا اس بابندی کی بجے سے فوری طور پر انجمن طلبہ اسلام کے جو دفاتر تھے سیل کر دیئے گئے جو بینک ایک آنس تھے وہ فریز کر دیئے گئے اور افراد تفریق عالم میں ہم نے اپنے دفاتر سے انجمن کا ریکارڈ جس میں انجمن کے کارپنان کے بدے شاہوں کی تفسیرات اور تمام تب تنظیمی معلومات مہا موجود تھی وہ ہم نے فوری طور پر مہاں سے غیر کیا اور جہاں جہاں پر بھی ٹیلی فون سے رابطے ہو سکے ہم نے اپنی شاہوں سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے ان کو اس قسم کی حلایت دی اس نئی صورتحال میں ان کو کیا قدم اٹھانا ہے اس کے علاوہ یہاں تک کا ماحول ماحول اتنا کشیدہ تھا اور حالات انہیں پریشان پون تھے کہ یہ بات یہ بات کہ ہمارے لئے ممکن نہ تھی کہ ہم اپنے پہلے کے معمول کی طرح اپنی سینکوں شاہوں کو جو خدود جو سرکولر جو ہدایہ جائے کرتے تھے ہمارا روٹین یہ تھا کہ وہ سب کچھ تیار کر کے ایک پرتبہ جاتے ہیں اور دینیوں میں حوالے کر دیتے ہیں لیکن ہماری معلومات یہ باتیں بھی آئیں کہ اس قسم کے ایک جیسے لفافیں اگر کئی سو یا بہت زیادہ تعداد میں نظر آئیں دی کہ وہ فورت سینسر والوں کی نظر ایک قرب ان پر پڑتی اور وہ ان کو کھولتے اور ان کا سینسر کرتے اور اگر وہ ضروری سمجھتے تو یہ سارا مواد یہ سارے خدود ہو تنس کر دیتے لہذا اس محور میں ہم نے یہ بھی کیا کہ جو سرکولر روانہ کیے وہ ایک پر ایک کہ لفافیں مختلف شکروں کے اور مختلف رنگوں کے ہم نے استعمال کی تاکہ ایسا محسوس نہ ہو کہ کئی سو یا ایک سو یا دو سو لفافیں ایک جیسے کسی خاص پیغام کو لے کر جا رہے ہیں دوسری احتیاط ہم نے یہ بڑھتی کہ کسی ایک دانخانے میں وہ خدود ہم نے نہیں ڈالے بلکہ پانچ دس پندرہ بیس کلٹے مختلف لیٹر بکس میں ہم نے وہ خدود روانہ کیے تاکہ وہ خدود سنسر کی دس سے بچ سکیں اور اسی طریقے سے جواب کی خط کے لیے کیونکہ دفتر سیل ہو چکا تھا اور اگر کوئی ایک ایڈرس دیا جاتا تو این ممکن تھا کہ اس میں بھی پریشانی کے سامنا ہوتا کہ جوابی خط کیسے موصول ہو لہذا ہم نے اس کے لیے بھی مختلف حکمتیں عملی بتائی اور ایک پوسٹ بکس کا بھی اعتمام کیا جو بظاہر ایک کاروباری ادارے کا پوسٹ بکس تھا غرض یہ کہ ان حالات میں ہم نے اپنے کام کو آگے پڑھایا ان پابندیوں کے بعد مرکزی مجلے سے مشابت کی پہلی میٹنگ لاؤر میں طلب کی گئی محمول ایسا تھا کہ اس میٹنگ کا اور جائے مناقات کا اور میٹنگ کے مقام کا اعلان بھی کھلیاں کرنا ممکن نہ نہ تھا لہذا ہم نے بھی بہت ہی پورسار طریقے سے اور بہت ہی مطلق خوفیہ طریقے سے ہم نے اس میٹنگ احتمام کیا اور اس مہام جمع ہوئے اور مستقبل کے لیے اپنا لائیون مرتب کیا جس میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ انجومت طلبہ ایسلام کے نام پر جب تک کام نہیں ہو سکتا تحریک غلبہ ایسلام اس نام سے کام کو جاری رکھا جائے میں یہ کہوں گا کہ انجومت طلبہ ایسلام نے اپنے اپنی زندگی کے بتیس سالوں میں جو نشے کو خراج دیکھے مختلف مختلف تحریکوں کا سانہ کیا ان پابندیوں کے حوالے سے جب ظلفقار علی بھٹو کراچی کے نشتر پارک میں تاریخی اور پرجوش خدا فرما رہے تھے تو انجومت طلبہ ایسلام کا ایک کارکن جس کا نام عبدالواحد ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بزوئے اور اس نے بلند آواز میں یہ کہا کہ منگلہ دیش نامنزو یہ انجومت طلبہ ایسلام کی تاریخ کا حصہ ہے جب تحریک خد میں نموت چلی تو گلی گلی پوچھا پوچھا انجومت طلبہ ایسلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہر رنگ میں ہر ماحول میں ہر حال میں اب بات کہنا ہے دبا سکو تو سدا دبا دو بجھا سکو تو دیا بجھا دو سدا دے دے کی تو حشر ہوگا دیا بجھے گا تو صبح ہوگی دیو 卑B موسیقی بور